اسلام علیکم کیا اللہ تمام بھائیوں کے امید ہے سب بھائی خیر خیریت سے اور آپ بھائیوں کے پرندے بھی اچھے ہوں گے بھائیوں آج ایک جو ہے دوائی بنا رہا تھا تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں جب بنائی رہا ہوں ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں اور انشاءاللہ جب اس کو یوز کروں گا تو وہ بھی پھر کوشش کروں گا کہ اسی ویڈیو کے ساتھ ایڈ کر دوں یا الگ سے پھر وہ وہ بھی اپنے چینل پر اپلوڈ کروں تو یہ بیسکلی دوائی ہے سوکڑے کی جو کبوتروں کے ایک سر پورڈ بند ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے اسپیشلی یہ جو ہے اس وقت ہے جب آپ کبوتروں کی پر پٹائی کی بھی ہو تو اس وقت یہ ہے کہ میڈیسن اب میں نہیں دینی چاہیے تو اس لیے دیشی ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ہے تو میں نے کہا چلو یہ آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس لیے بڑا آسان سا ہے اور سوٹی سی عام سی چیزیں یہ نمبر ون پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہے انجیر ٹھیک ہے اور شیکنڈ نمبر پر یہ لیسن ہے اور یہ پرانا گھوڑ ہے جتنا پرانا ہوں اتنا زیادہ اس کی افادیت ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے خشک پودینہ اور ابھی ان سب چیزوں کو الگ الگ جو ہے پیش کے باریک پوڈر کر کے پوڈر کو خیر نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس کی سب کو پہلے الگ الگ پیشنے ہیں پھر ان سب کو مکس کر کے صحیح پیش کے ایک جان کر لینا اور اس کو جو ہے دو سے تین دن چھوڑ دینا تاکہ اس کے بعد یہ تھوڑا سا سخت ہوگا تو اس کی گولنگیں بنا سکیں آپ اور جو بھی کبوٹر آپ کا ویٹ لوس کر رہا ہے سوکڑے میں ہیں یا پوٹا نہیں چرا رہا یہ اس کو آپ رات کو دے سکتے ہیں دانے کے بعد اوپر سے نیم گرم پانچ چیسی پانی دے کے چھوڑ دیں انشاءاللہ کبوٹر آپ کو بیڈی نیکسٹ ہی برکل ہو کے ملے گا اور بھائیو یہ جو ہے نسخہ جو ہے میں نے یوٹیوب پہ ہی دیکھا تھا یہ ہمارے بڑے پیارے بھائی سائیوال سے ندیم شہزار یہ انہوں نے شیئر کیا تھا اور اس کے بعد یہ میں نے استعمال کیا اور مجھے اس کا سو فیصد ریزیلٹ ملا ہے تو اس کے انڈر میں نے جو چینجز کی ہے جو انہوں نے نہیں بتائی دو چیزیں میں اس کے انڈر ایکل اس کے انڈر میں تقریباً ڈیو چھوٹ کی اجوائن کی ڈال رہا ہوں اور ڈیو چھوٹ کی زیرے کی ڈال رہا ہوں اس کے انڈر میں نے ڈیو چھوٹ کی اجوائن اور ڈیو چھوٹ کی زیرہ باقی یہ چار پانچ ایٹم ہیں اور اس کو میں پیس کے انشاءاللہ یہ ماجون بن جائے گی اور پھر انشاءاللہ بھوٹروں میں استعمال کروں گا تو یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی میں نے کہہ بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں ٹھیک ہے تو بارال انسان ایک دوسرے سے ہی سیکھتا ہے اور ندیم بھائی ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اپنے چینل پر ان سے بہت ساری چیزیں مجھے بھی سیکھنے کو ملی ہیں اور وہ اس بھی بات ہے اور بھی میرے بھوٹ سے بھائی دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی مستہ پیش آئے تو یہ آپ بنا کے رکھیں یہ میں نے پہلے بنائی تھی تقریباً دو سال چلی ہے یہ ختم ہوگی اب دوبارہ بنا رہا ہوں یہ آپ نے تقریباً کالے چینے تھوٹے کالے چینے کے برابر گولی بنا کے کبوتر کو دے رہنی ہے انشاءاللہ آپ کا پرندہ بلکٹ اوکے ہو جائے گا اور ابھی چھوڑا رات کا ٹائم ہے اس لیے ویڈیو اتنی کریئر نہیں آئی لیکن میں آگے بھی آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی اپنا خیال رکھنا فی امان رہا شکریہ